اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مندرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ آپ صبر کریں بغیر توفیقِ الٰہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگدل نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالی ان کے مکر کے مقابلے میں اہلِ ایمان و تقویٰ اور محسینین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اہلِ دنیا کی سازش نقصان نہیں پہنچا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ اسلامیہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچتی تھی اللہ نے انہیں ان پر صبر کرنے کی نصیحت کی اور کہا کہ اگر مشرقینِ مکہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ غم نہ کھائیں آپ ان کی سازشوں کو سوچ سوچ کر کے تنگدل نہ ہو اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ ہی آپ کا حامی و ناصر ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ان بندوں کا معین و مددگار ہوتا ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعوت کی راہ میں جب بھی کبھی پریشان ہو جب بھی لوگ پریشان کریں برا بلا کہیں لوگ کہیں کہ بہت دندار بن رہا ہے یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ بولے ہم اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں عام طور پر ہوتا ہے ایک شخص ہے جس کے اندر دعوت کا جذبہ ہے وہ گیا کسی کو دعوت دینے کے لیے اس بھائی نے کچھ اور دو چار الفاظ بول دیئے الٹا پلٹا کر کے تو یہ جو ہے اپنا دل چھوٹا کر لیتا ہے اور پھر دعوت کا کام بند کر دیتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہے اپنا دل تنگ نہ کریں آپ تنگ دل نہ ہو اللہ تعالی جو ہے آپ کے لیے آسانیہ ضرور پیدا کرے گا اور اس میں ایک بات جو اللہ تعالی نے کہی خاص طور سے وہ یہ کہ صبر کرنا بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا آپ اگر صبر کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود سے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ آپ کو توفیق نہ دے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سے صبر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنا کہ ہم مسئبتوں پر صبر کرنے والے بنیں اس بات کی مجھے اور آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت انس بن مالک بچوں کے پاس سے گزرے کچھ بچے کھیل رہے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور گزرتے ہوئے آپ نے کہا السلام علیکم بچوں کو سلام کیا جب بچوں کو آپ نے سلام کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے یعنی انسان سلام کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا اگر ہم بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں بچے بیٹھے ہیں یا ہم بچوں کے پاس جا رہے ہیں بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں یا ان سے فون پر بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ پہلے آپ کو سلام کرے نہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی ان کو سلام کرو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کیا کرتے تھے عام طور پر فون کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا اپنے بچے کو فون لگاتا ہے والد ہو یا دادا ہو یا چاچا ہو جو بھی ہو عمر میں بڑا ہے رتبے میں بڑا ہے مقام میں بڑا ہے رشتے میں بڑا ہے تو جب وہ کسی کو فون لگاتا ہے اپنے سے چھوٹے کو تو وہ انتظار کرتا ہے کہ وہ سامنے سے سلام کرے نہیں یہ غلط طریقہ ہے جب آپ نے فون کیا ہے آپ کو پہلے موقع مل گیا آپ پہلے سلام کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ بھی ہے کہ جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کیا کرتے تھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کی تیسرے اور آخری موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزاری آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر اس لیے بھی ضرور کریں ہمارا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ہم دیکھیں گے علاج مہندی کے ذریعے سے حضرت ام رافع فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم لگتا یا کانٹا چوبتا تو آپ اس پر مہندی لگاتے مہندی لگانا یہ بھی ایک علاج ہے جب کوئی چیز چوب جاتی ہے کانٹا چوب جاتا ہے یا کوئی بھی چیز چوبتی ہے تو لوگ چٹکے وغیرہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مہندی ہو تو آپ مہندی لگا لے اور اس کے بعد اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دکھا لے کہ آپ کو کوئی سیپٹک وغیرہ کی تو ضرورت نہیں ہے انجیکشن وغیرہ کی ضرورت نہیں یہ بھی دیکھ لیں اور ساتھی ساتھ مہندی سے اس کا علاج کریں کیونکہ یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخم پر بھی اس کو لگاتے تھے اور کاٹھا چھپنے پر بھی لگاتے تھے تو آپ کو بھی جب کبھی ایسا کوئی زخم وغیرہ لگیں تو آپ مہندی کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج کا طریقہ ہے اور آپ خود کرتے تھے تو امی رافعہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی خود کرتے تھے جب کوئی زخم لگتا یا کاٹھا چھپتا تو آپ خود مہندی لگایا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان چیزوں کو یاد رکھیں ان پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ہماری کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں